السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوڑے جاتے ہیں جسے ہم بیاری کہتے ہیں وہ مارچ اپریل کے مہینے میں اور اس کو پر ٹینل فارمنگ کے ذریعے یعنی شاپر وارا کے ذریعے گرین آس افیکٹ پیدا کر کے پودھوں کو آیا جاتا ہے اور پھر درمیان میں پانی دینا پڑتا ہے اور ساون کا مہینہ جو شروع ہو تو آپ اس طرح سے کھیلے لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ ایک ماہ ساون کا جو ایک ماہ ماہ ہوتا ہے یا ایک یا ڈیڑ ماہ جو باس چکا ہوتا ہے اس میں بہت تیزی سے گروہ ہوتی ہے ان کی اور ایک مرچ کے ساتھ آپ آدھا گروہ تک جو ہے نا وہ سبز مرچیں حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چونکہ میں نے ڈسٹنس تھوڑا کلوز کلوز رکھا ہے لیکن یہ ڈسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے جتنا زیادہ ڈسٹنس ہوگا اور جتنا زیادہ گوڑی کی جائے گی مرچ جو آپ کا درخت وہ بڑا ہوتا جائے گا یہ دو 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 تین دن مرچ میں نے لگائی ہیں یہ جو پیچھلے سائٹ پہ ہیں یہ آج کی لگی ہوئی ہیں اور یہ پرانی لگی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ آپ جو جڑی بوٹی ہیں ان کو طرف کرتے جائیں یہ تو میں نے کیاریوں کے اندر لگائی ہوئی ہیں اب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں اب جو میں نے یہ مرچوں کو لگایا ہے اس کے اندر جو سبزی کی چوکلیوں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ لگایا ہے یہ بھی ایک اچھا میتھڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں سپیشل آپ کی پانی کی جہاں کمی ہو وہاں پر یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے کم پانی کے اندر آپ لگا سکتے ہیں مرچوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ یہ بعض درخت بڑے بھی ہو گئے آشتہ آشتہ گروہت ہوتی جا رہی ہے ان کی بالٹیوں کے اندر گملوں کے اندر بھی پھول بھی لگائیں لیکن زیادہ بہتر ہے اس میں گائی کے دور کے اندر آپ جو ہے نا وہ سبزیوں کو کاشت کریں تاکہ آپ کی گھر کی ضرورت پوری ہوتی رہے یہ یہ کلر مرچیں ہوتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سیون کلز ہوتے ہیں بعض تین یا چار کلر بتاتے ہیں اس کو میں نے اس ترتیب سے لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی کی ٹوکری کو لو کاسٹ میٹیریل کو نو کاسٹ میٹیریل کو یوز کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے بک سے پھر سبزی کی ٹوکری ہیں پھر سبزی کی ٹوکری ہیں پھر سبزی کی ٹوکری ہیں آپ یوں دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بڑا درخت ہے اور اور الحمدللہ اس کے ساتھ کافی مرچے ہیں بھی میں آپ کو مرچے دکھا بھی سکتا ہوں پودے کے ساتھ جو مرچے لگیں یہ وائٹ وائٹ جو مرچے ہی ہیں یہ بڑے درخت کے ساتھ ایک درخت کے ساتھ بہت بڑی مقدار میں مرچے لگتی ہیں یہ دیکھیں ٹوکریو کے اندر یہ 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 نرسی چھوڑی گئی تھی جس سے میں نے بیچ دائیں بائیں لگا رہا ہوں اور پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہاں پہ بھی نرسی ٹپ کے اندر چھوڑی گئی تھی یہ بلیک مرچے پھر یہ نیاز بو چٹنیز کی بڑی خوبصورت بنتی ہے یہ بودہ بھی میری میں بہت اچھی تکیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ مرچے ہیں پھر یہ یہ دوبارہ نرسی چھوڑی گئی ہے یہ نرسی چھوڑی گئی ہے پھر یہاں سے آج مختلف جگہوں پہ ان کو زمین کے اندر شیفٹ کیا گیا ہے زمین کے اندر ٹوکریو کے اندر یہ کمپیوٹر کا جو پرانا سی پیو تھا جو منیٹر تھا اس کے نیچے والے کور کو بیک والے کور کو استعمال کیا گیا ہے یہ پرانی ریڈی تو اس طرح سے آپ بھی ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے لو کاسٹ نو کاسٹ کو تو آپ اپنے گھر کے اندر کچن ویجیٹیبل فارمنگ کر سکتے ہیں جزاک اللہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا جو چینل ہے اس پر اس کا لنک دیا گیا ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ انکوریجمنٹ حاصل ہو اور باقی لوگوں کو بھی ایک موٹیویشن ملے جزاک اللہ و خیر واجت نواز سیر وگلہ